نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو دیکھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ محرم الحرام کا چاند کو دیکھ کر ایسا عمل ہے جو کہ سورة القوثر کے حوالے سے ہے انشاءاللہ آپ نے سورة القوثر کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس طرح سے آپ کو اس کے فائدے حاصل ہوں گے مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی محرم الحرام کی فضیلت بھی میں آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرپا سن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو پہل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کا عمل صورت اور کوثر کے حوالے سے خاص ہے آج کل بڑھتی ہوئی مہنگائی نے انسان کا جینا دو بر کر دیا ہے روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے گزر بزر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن بعض لوگوں کے گھر میں پریشانی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے گھر میں مال نہیں ہے مال تو ہے لیکن مال میں برکت نہیں ہے آج کا عمل انشاءاللہ تعالی آپ کے مال میں برکت بھی پیدا کرے گا رزقی فراوانی کے لیے بھی بہت ہی مجرب ہے اور اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی مقصد ہے تو انشاءاللہ آپ کے اس مقاصد کو بھی حاصل کروانے میں آپ کی مدد کرے گا یہ عمل جو میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں یہ صحابہ کرام اہلِ بیعت کی سنت ہے اتخاص ہے لوگوں کے معاشی مشکلات کو حل کرنے میں اگر کرزوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک راحت پلی زندگی نصیب فرمائیں گے آپ کو دنیا کی خوشحالی بلکہ آخرت کی سعادت بھی نصیب ہوگی بہت ہی خوبصورت عمل ہے سورت القوثر کے ساتھ خاص ہے کیونکہ سورت القوثر کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام کے طور پر عطا ہوئی تھی تو جو بھی انسان اس کو پڑھے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی دنیا بھی سمر جائے گی خوشحالی کی زندگی ملے گی اور آخرت کی بھی سعادت اس کو نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی مال میں برکت نازل فرمائیں گے جس بھی حاجت کیلئے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام کے طور پر عطا کی گئی جب کفار مکہ نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدر کہہ کر پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ جو نازل ہوئی کیا آپ کا دشمن ہی عبدر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو کریں اللہ کے حکم سے اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو آپ کو جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع قوثر نصیب ہوگا اللہ کے حکم سے جو انسان اس عمل کو کرے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈالیں گے جس گھر میں ہوگا اس گھر میں برکت ہوگی اور اس گھر میں دشمن اپنے پروپوگینڈوں کو نہیں جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا سکے گا کیونکہ اس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی برکتیں ہوں گی تو آج کا عمل نہایت خاص ہے محرم الحرام کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے محرم کا چاند جب آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ محرم الحرام جو ہے وہ محرم الحرام اسلامی کمری سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامی کمری سال کا آغاز جو محرم الحرام سے ہوتا ہے یہ مہینہ بڑی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے یہ مہینہ بڑا بابرکت اور مقدس ہے تاریخی اعتبار سے بھی اس مہینہ کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے اس مہینہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی خاطر اپنے کمبہ کو اپنے لقتے جگروں کو قربان کر کے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے جس حد سے بھی گزرنا پڑے تو گزر جائیے کیونکہ اللہ اگر مل گیا کسی انسان کو تو اس کو پوری دنیا مل گئی تو آج کا عمل جو ہے وہ اسی کے ساتھ خاص ہے کہ ہم نے اس مہینہ کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل آپ سے وظیفہ جو ہے وہ وضائف شیئر کروں گی جان کو دیکھنے کے حوالے سے بھی یا کم محرم کے حوالے سے یا کم سے دس تک آپ نے کون سے وظائف کرنے ہیں جو میرات جمعہ کے حوالے سے نو اور دس محرم کے حوالے سے مکمل طور پر آپ سے وظائف میں ذکر کروں گی محرم الحرام میں بہت سے واقعات ایسے پیش آئے ہیں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا اور تعالیٰ علیہ السلام کی توبہ بھی محرم کے مہینہ میں قبول ہوئی تھی اسی مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے محرم حرم 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 ح عظیم عطا کیا گیا اسی مہینہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے اسی مہینہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی لٹائی گئی اسی مہینہ یوسف علیہ السلام کو گہرے کونے سے نکالا گیا اسی مہینہ میں عیوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور کیا گیا اسی مہینہ میں آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش پرسی اور زمین پر نازل ہوئی اسی مہینہ میں دعود علیہ السلام کو تاج بخشا گیا اسی مہینہ میں سلیمان علیہ السلام کو جنو انس پر حکومت اتا ہوئی اسی مہینہ میں آسمان سے پہلی مرتبہ رحمت ناظر ہوئی اسی مہینہ میں اللہ تعالی نے عرش کرسی آسمان زمین سورت چاند ستارے اور جنت کو پیدا فرمایا حتیبراہیم علیہ السلام بھی محرم کے مہینہ میں پیدا ہوئے اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی اسی دن حضر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو نجات ملی اور فیرون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا تھا اسی مہینہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے گیا اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا اسی مہینہ میں عدریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھلایا گیا اسی مہینہ میں نو علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری یہ مہینہ بہت خاص ہے آپ نے اس تمام واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرا عبداللہ اس مہینہ میں میری تمام پریشانیوں کو میری تمام ترحاجات کو پورا فرمائے گا میری تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے گا میری ہر پریشانی کو اللہ کے حکم سے اللہ نے ختم فرما دینا ہے جس طرح سے انبیاء کرام پر اس مہینہ میں اللہ نے اپنے رحمت کی انشاءاللہ آپ کو ہر وہ چیز حاصل ہوگی جس کے آپ طلبگار ہیں محرم کا چاند دیکھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جتنا آپ سے ہو سکے تین سے لے کر پانچ سات نو گیارہ مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے دو رکعت نفل پڑھنی ہے صلات الحاجت کی نیت سے پھر اس کے بعد آپ نے وہیں پر سلام پھیلنے کے بعد وہیں پر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ سورت القوسر پڑھنی ہے ایک کس مرتبہ سورت القوسر کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے جس طرح آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا تین پانچ جتنا آپ نے پڑھا ہوگا اتنا آپ نے درود پاک درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی پریشانیوں کے حوالے سے اپنی مالی مشکلات کے حوالے سے اپنی جو بھی آپ کی پریشانی ہیں آپ نے اللہ سے اس کے بارے میں بات کرنی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت نو حضرت یونس علیہ السلام کو اور حضرت دیوود علیہ السلام جو بھی اللہ کی قرب نوازیاں ہوئیں اسی مہینہ میں ہوئیں تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائیں گے جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی اس کو ختم فرمائیں گے آپ کے مال میں برکت ہوگی آپ کی آل اولاد میں برکت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت فرمائیں گے آپ کے گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں گے آپ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے اللہ کے حکم سے جو بھی آپ کی حاجات ہوں گے اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازہ چاہوں گی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ